جو ماں اور بہنیں ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اسلامی ذہن بنانے کی کوشش کرے کیوں کیوں سکول کو جانے سے پہلے بچہ کس کے پاس ہوتا ہے والد کے پاس بھائی کے پاس بہن کے پاس نہیں اپنی ماں کے پاس ہوتا ہے اگر اپنی ماں جو ہے بدکلامی کرتی ہے غصے کا شکار ہے جب وہ کسی سے بات کرتی ہے تو سوک کے اوپر ٹیمبر بڑا ہوا ہے تو بچہ کیا پڑے گا کیا سیکھے گا ماں جو کر رہی ہے وہی سیکھے گا اگر ماں اسلامی تعلیمات کو نہیں پڑتی ہے اس پر عمل نہیں کرتی ہے تو بچی جب بڑی ہوگی جب اس کو کہیں گے کہ ہجاب کرو تو بڑی ہو کر کہے گی ماں تم ہی نہیں کرتے تو مجھے کیوں زبردستی کر رہے ہو بچہ بچے کو اسلامی تعلیمات دینا ہے جب اس کو اسلامی تعلیمات دینا ہے تو خود بھی اسلام پر عمل کرنا ہے جب بچہ بڑا ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات تم حاصل کرو تم داڑی چھوڑو تکڑے کے اوپر اپنا ازبال رکھو تو بچہ پلتھا کرتا ایسا نہیں کہنا کہ والد تم ہی نہیں رکھے تو میں کیا رکھوں ہم تو بھی پریکٹیکل میں اسلام بتانا ہے دیکھیں ایمان ہوتا ہے دل کی اندر اسلام ہوتا ہے ظاہری طور پر ایمان رکھ لیا اور اسلام جو ہے ظاہری طور پر ہم نہیں بتائیں گے تو سامنے والے پر اثر پڑنے والا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی پریکٹیس تھی جو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں جو ایک بڑیہ ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کر بتایا کچھرا اور روز پھکتی تھی کچھرا اور روز پھکتی تھی ایک دن نہیں پھکتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق جا کر بتا جئے تو اس نے اسلام کو خبول کر لیا